بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورز آج بنائیں گے گاجر کا حلوہ بلکل حلوائیوں جیسا وہ بھی بنا محنت بنا کوئے اور بنا گاجروں کو کش کیے بلکل ایسے ہی جیسے گاجروں کو کش کر کے بنایا جاتا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے ایک پر ضرور ٹرائی کرئے گا آپ کو بھی یقینا یہ بہت پسند آئے گا تو چلے اپنے اس حلوے کی اس ٹیلیشیس سے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو گاجروں کا حلوہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے جو گاجریں لی ہیں وہ ایک کلو ہیں جنہیں میں نے دھو کر چھیل کر اور اس طرح کے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو چھوٹے ٹکڑوں میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اب انہیں کھلے برتن میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے وہ ہے دودھ دودھ یہاں پہ میں نے کھلا لیا ہے آپ کوئی سا بھی فل کریم ملک لے سکتے ہیں یہ ایک گلاس ہے یہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس میں ہم چینی ایٹ کریں گے چینی یہاں پہ میں نے سو گرام لی ہے آپ چاہیں اگر آپ میٹھا کم کھاتے ہیں تو اسے کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ مت کیجئے گا کیونکہ یہ ایک کلو حلوہ بنانے کے لیے پرفیکٹ چینی کی میرمنٹ ہے اب یہاں پہ دودھ کو ہم بوائل کریں گے تقریباً پانچ منٹ لگتے ہیں اس کو میڈیم فلیم پہ دودھ کو بوائل ہونے میں تو دودھ جو ہے وہ ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ جو ہے وہ چمچ کی مدد سے گاجروں کو چینی کو اور دودھ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپس میں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کڑاہی کو کور کریں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم گاجروں کو کک کریں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اب یہاں جو ہے گاجروں کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے اس کا ڈھکن میں نے ریموف کیا ہے تو گاجریں جو ہیں یہاں پہ لکسی لگ رہے ہیں کہ بہت اچھے سے گل گئی ہیں اور دودھ یہاں پہ پکے آدھا رہ گیا ہے تو اب یہاں پہ چمچ کی مدد سے گاجر کا ایک پیس اٹھائیں گے اور اسے ہاتھ کی مدد سے دبا کے دیکھ لیں گے کہ یہ اچھی طرح سے گل گئی ہیں تو گاجریں یہاں پہ ہماری جو ہیں وہ کمپلیٹلی گل چکی ہیں تو اب یہاں پہ یہ کریں گے کہ فلیم کو ہائی کریں گے اور اس ساتھ اس کے ایک ہم میشر لیں گے جس سے ہم عمومی طور پہ آلو کو میش کرتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی گھوٹا لے لیں لکڑی کا چمچ لے لیں یا پھر آپ گلاس کو بھی اٹھا کر کے گاجروں کو میش کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ والا ٹول ہے تو بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ اس سے گاجریں ایسے میش ہوتی ہیں جیسے ہم نے نے کش کیا ہو اب یہاں پہ جو فلیم ہے اسے میڈیم پہ رکھ لیں اور گاجریں جو ہیں وہ میش ہو چکی ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی دانے دار اور بہت ہیسے میش ہوئی ہیں جیسے ہم نے نے کش کیا ہے اور دودھ کو یہاں پہ ہم خوش کریں گے تقریبا میڈیم فلیم پہ اور ساتھ سا چمچ کو چلاتے جائیں گے تاکہ جو گاجریں ہیں وہ ہمارے نیچے لگے نہ اب دودھ یہاں پہ تقریبا مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے اور لک آپ اس کی دیکھ لیں کہ بہت اچھی ہے یہ ماشاءاللہ سے اب اس میں ہم ملائی آئٹ کریں گے ملائی کی ایک پوری لیئر میں نے دودھ کے اوپر سے اتاری ہے اور یہ ہاف کب سے زیادہ بنتی ہے تو دودھ کو جب وائل کیا جاتا ہے تو اس کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کریں پھر فریج میں رکھ دیں تو چار سے پانچ کھنٹے کے بعد خوب موٹی ملائی اوپر آ جاتی ہے بس اس کو اتاریں حلوے میں ڈالیں ملائی ڈالنے کے بعد فلیم سلو کر دیں اور ملائی کو چار سے پانچ منٹ کے لیے حلوے میں چمہ چلاتے ہوئے مکس کریں تو ہمارا کھوئے کے بغیر بلکل کھوئے جیسا ذائقے والا حلوہ بلکل ریڈی ہے اور اس میں جو موشسر وغیرہ ہے وہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور اس کی لک دیکھ لیں کہ بلکل حلوائی جیسے حلوے جیسی لک آئی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بلکل یہ ویسے یہ جیسے حلوائی کا حلوہ ہوتا ہے تو اب یہاں پہ ہم اس میں کچھ ڈرائی فروٹس ایڈ کریں گے تو ڈرائی فروٹس آپ کی اپنی چوائس ہے پستہ بادام اکھروٹ میں سے جو کچھ بھی اویلیبل ہے آپ اس میں ایڈ کریں اگر نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اسے حلوے کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بس ڈرائی فروٹس کو مکس کریں سلو آنچ پہ اور اب یہ حلوہ بلکل ریڈی ہے تو اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو لیجئے ہمارا گاجر کا حلوہ بلکل ریڈی ہے جسے آج ہم نے بنا محنت بنا کوئے اور بنا کاجروں کو کش کیے بنایا ہے تو جب بھی حلوہ کھانے کا من ہو یوں گاجروں کو وائل کریں دودھ میں اور اس میں ملائی ڈالیں اور جھٹ پر سے حلوہ بنا کے ریڈی کر لیں اور یوں ڈرائی فروٹس سے تھالی کو سجا لیں اور جب بھی حلوہ کھانے کا من ہو تھوڑا سا نکال لیں پلیٹ میں اور اسے گرم کریں اور گرم کرنے سے جو ہے حلوے کا ٹیسٹ وہ بہت زیادہ انہینس ہو کے آتا ہے اور اسے چائے اور دودھ کے ساتھ سرف کریں تو بہت زیادہ آپ انجوائے کریں گے تو ریسپی پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ